پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ مامو جان میں اللہ کو کیسے یاد کروں کہا کہ میں تمہیں ایک مراقبہ دیتا ہوں بس اس کو پڑھتے رہا کرو اس کا تظہر بانتے رہا کرو اچھا کیا تو فرمایا کہ تم یہ پڑھو اللہ حاضری اللہ یہاں موجود ہے اللہ ناظری اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مائی اللہ میرے ساتھ ہے یہ تین کلمات یاد کر لو جب سونے لوگو سونے سے پہلے سات مرتبہ ان کلمات کو دہرالیا کرو اللہ حاضری اللہ یہاں موجود ہے اللہ ناظری اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مائی اللہ میرے ساتھ ہے سات مرتبہ یہ کہہ کے سویا کرو اب چھوٹا سات سال کا بچہ اسے سبق رٹ لیا رٹ لیا سبق اب روزانہ یہ کر کے سوتے نتیئے یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کلمات کی حقیقت اس بچے کو عطا کر دی اللہ اکبر تو واقعی ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے نتیئہ یہ کہ بچپن سے ہی ولاد و معرفت کی طرف جلے گا اور اپنے وقت کے اترے بڑے ولی بنے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء کاملی ان کے سامنے بیٹھے کیونکہ یہ میت کا صور ہمیں تو بڑھا پہ تک بھی یہ صور قائم نہیں ہوتا ہم بند کمرے کا کنڈی لگا کے کہتا ہے شکر ہے کوئی بھی نہیں آپ کر لو جو کرنا لیکن یہ اللہ میرے ساتھ ہے کنڈی بند کر دو تو ساتھ ہے کھول کر دو تو ساتھ ہے کیونکہ از ظاہر بھی اس کا نام ہے الباتین بھی اس کا نام ہے کہیں بھی ہوگا تمہارے ساتھ ہے یہ میت کا صور تو سری سختی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی اتنا اونچا مقام و تعالی فرما دیا ان کلمات کی وجہ سے اس لئے میں کہا کر تو اپنے بچوں کو بچپن سے یہ سبق پڑھانا یا شروع کر دو بیٹا یہ یاد کر لو اور آج حالت یہ ہے کہ بچے کالیج یونیورسٹریوں میں جاتے ہیں تو وہاں سے جب گھروں میں آتے ہیں پاپا ویرز اللہ اللہ کیوں ہم دیکھ نہیں سکتے تو کون سا اللہ بھئی یہ یہ دیکھو یہ بوت ہے کہتے ہیں یہ اللہ کا اتار یہ فلاں بوت ہے یہ اللہ کا اتار تو ہمیں ہمارا اللہ کا ہے ان بچاروں کو یہی سمیمیتی کا اللہ ہے کے نہیں نتیجہ ہے کہ آپ کا بچہ کوئی دہریہ بنتا ہے کوئی جب دوسرے ترہ ترہ کے جو ہے باطل عقائد کے مبتلا ہو کر سوالات کرتا ہے لیکن شروع سے ہی اگر بچوں کا یہ سبق پڑھانا شروع کر دیں گے کہ بیٹا روزانہ سات مرتبہ اس کا ورد کرو اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ مئی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے نور میت کو اس کو عطا کر دیں گے پھر دنیا کے کسی بھی خطے پہ جائے گا وہ خدا کو پہچانے گا وہ بھولے گا نہیں لیکن آج ہماری ہوتی کوشی کوئی بات نہیں بڑا ہو جائے گا خود ہی سیکھ جائے گا نہیں اب بچمن کی جو صاف ستری تختی ہے اس تختی کو پر لکھ دو جو لکھنا ہے وہ انشاءاللہ بڑھا پہ تک قائم رہے گا تو یہ تو معیت کا جو صور ہے اور روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ معیت کا صور ایسا عطا فرما دیتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی محسوس کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ یہاں موجود ہے